بزرگ سیاستدان انتظامیہ کے بلبوتے پر الیکشن نہ لڑیں الیکشن سے پہلے نتائج تیہ کرنا ہے تو انتخابات کا کوئی فائدہ نہیں شفاف الیکشن نہیں ہوگا تو عوام کا نقصان ہوگا ایک وزیراعظم بنے گا تو دوسرا دھڑنے شروع کر دے گا الیکشن کمیشن چیف جسٹس زمانت دے کہ انتخابات پر کوئی املی نہیں اٹھائے چیرمن پیپلز پاٹی بلاول بھٹو زرداری کا نوشہرہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب بولے ایک طرف جیل والے ہیں دوسری طرف دو تہائی اکثریت والے جب حکومت سے نکل جاتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا ملکی مسائل حل کرنے کے لیے شفاف الیکشن ضروری ہیں میں ادھر ادھر نہیں عوام کی طرف دیکھتا ہوں عوام کا فیصلہ کسی اور کے حق میں ہوا تو سر آنکھوں پر اگر ہم نے ان تمام مسائل سے نکلنا ہے تو ہمیں فری اینڈ فیر الیکشن کروانا پرے گا ایکشن کمیشن ہو یہ چاہ وہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہو وہ انشور کریں گے کہ جب آتھ فیبری پہ الیکشن ہو تو کوئی انگلی نہ اٹھا سکے اگر ہم نے الیکشن سے پہلے ریزلٹس دے کرنا ہے کوئی ایک صاحب وزیر آزم بنے گا تو کوئی دوسرا دھانلی دھانلی کا الزام لگائے گا دھرنا شنہ کا سیاست کرتا رہے گا اور اس کا نقصان پاکستان کے عوام کا ہوگا مگر ہم کسی اور کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم صرف اور صرف پاکستان کے عوام کے فیصلے ماننے کے لیے تیار ہیں وہ جو ہر کسی کو جیل بیجنے کا شوق رکھتا تھا نا یاد ہے کہتا تھا اس کو بھی جیل بیجوں گا اس کو بھی جیل بیجوں گا وہ اب بچارہ وہ خود جیل میں ہے اب شاید وہ کوئی سبق سیکھے گا جب حکومت سے نکل جاتے ہیں تو آئین کو بھی یاد آتے ہیں ان کو جمہوریت بھی ان کو یاد آتا ہے ایک تو وہ جیل والے ہیں تو دوسرے ان کے لیے ایک جلسہ وہ بھی لہور میں کروایا گیا اور وہ اتنا زور اور شور سے بول رہے ہیں کہ دو دہائی لے کر آئیں گے اٹھاروی ترمیم میں بھی ترمیم کریں گے جو بلدیاتی الیکشن سے خوف سے ڈر کے مارے باگتے تھے نا ان کو عوام ایسے جواب دے گا الیکشن میں کہ ان کو نسلوں تک یاد رہے